آپ عطاؤں کا زخیرہ ہے ماں اگر گھر کا ہیرہ ہے تو باپ پھر گھر کا چراغ بھی ہے یہ مجھے بات کہنے دیں کہ ماں اگر جنت کی زمانت ہے تو باپ جنت کا دروازہ بھی ہے اکثر آپ نے یہ لفظ یہ جملہ سنتے ہوئے کہیں عرصہ گزر گیا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے دنیا رک نہیں جاتی بلکہ مجھے یہ بات کہنے دیں کہ اگر ہزاروں چیزیں بھی مل جائیں لاکھوں بھی مل جائیں لیکن ماں کے چلے جانے سے ان کی کمی کو کی پورا نہیں کر سکتا جناب پروفیسر جمروز صاحب بانو کدسیہ جو ہے کہ مشہور مسندفہ تھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ماں کے چلے جانے سے کیا ہوتا ہے اگر ماں گھر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے تو انہوں نے خود ہی اس بات کا جواب دیا تھا انہوں نے خود ہی اس بات کا جواب دیا تھا کہ عزیزہ نے من بغیر بلا وجہ بلانے والا گھر پر کوئی نہیں پھیر ہوتا آج ہمیں ایک ماں کا جنادہ ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں میں بوری عدب کے ساتھ جناب مولانا ریاست صاحب کی خدم ملتمی سو کہ مبصر وقت کے لئے اپنے حیالات کا ازار فرمائے پبند یہ وقت کا خیار رکھنا ہوگا الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شروع انفوزنا من سیات عمالنا صلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ و حالہ حلیق صاحب کی حبوب اللہ صلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ و سلام علیکی یا شفیع المذنبین جناب مجھ سے پہلے میرے بچے نے بڑے پیارے انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں سلام عقیدت پیش کیا اور میں آپ صاحب کو دعوت فکر دوں گا حضور کی محبت جب تک ہماری دلوں کے اندر نہیں ہے ہم کرتا ہے ہم کوئییامل اور بیان بھی کار دیا کہ نبی کی محبت جو ہے یہ ساری چیزوں کا دعام پرہ نبی کی محبت ہے کیونکہ بات ٹیم تھوڑا ہے یہ ماں کا جنازہ ہے اور یہ میری بھی ماں تھی یہ میری بھی ماں تھی میری پھوپی محترمہ میں ان کو پھوپی کہا کرتا تھا میرے والد صاحب کے بین اور عقیقی بین کا انہوں نے رشتہ نبا کر دکھایا آج ایک ماں کے جنازے میں ہم شریک ہے اور ماں باپ جو میں زیادہ اعتداد میں جو آنے یہاں بچے ہیں جو بڑے عباب ہیں میں سن کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج ہماری زنگیاں کل آج نہیں کل ہم نے چلے جانا ہے اور پھر یہ بچے ہیں یہ ہمارا سرمایہ یہ بچے ہیں والدین کے بارے میں جیسے محسوس سکیر صاحب بھی بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے تھے والدین کا میں اسی والدہ کے شان پر بیان کے بات کروں گا کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا قدار رب کا اللہ تابدو اللہ یا ہوا بالوالدین ایسانہ اما یبلغنہ اندہ کل کی برا حدو ہما و قلہ ہما اکثر ہم اس چیز سے کافل ہے میں کئی مرتبہ کتابیں پڑھتا رہتا ہوں کہ والدین کو اگر کوئی پریشانی لاکھ ہوتی ہے والدین کا اگر دل صدمے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ اولاد کا رویہ اگر اولاد نیک ہے سال ہے والدین کی فرما بردار ہے تو والد کا چھے سینہ کشادہ ہوتا ہے ماں کا سینہ بلش کشادہ ہوتا ہے لیکن اگر اولاد کی طرف سے والدین کو تقریب پہنچے یہ وہی جانتے ہیں جن کے اولاد ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں ہمارے آنے والی نسل صاحب اولاد ہوں اور اولاد جو ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم والدین کہا تمہارے والدین تمہارے لئے جنت بھی ہے جہنمی ہیں حدیث باقہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہا تمہارے والدین جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے ان کو تکلیف دو گے تو تمہاری نمازیں تمہارے روزیں تو میں نہیں بخشوا سکتے کیونکہ خالق کائنات رہا تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ احسان کرو تمہارے والدین تمہارے سامنے بلاپے کو پہنچ جائیں ایک دانوں یا دانوں میں سے ایک تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جرک نہ اف کہا جب پابندی لگا دی جرک نہ تو باز کی بات ہے بے شک بے شک اور ان کے سامنے بات عدب کے ساتھ کرنا چونکہ وقت نہیں ہے اتنا تو خالق کائنات نے کرایا ان کے لئے ہر وقت دعا کرتے رہو یہ بات کہنے دیں کہ دنیا کے شاسوار یہاں پر مدفون ہیں ایسے ایسے شاسوار جن کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جن میں وادیہ بنا کی بڑی خوبصورت شخصیت جناب چیرمن محمد خان صاحب مدفون ہیں وادیہ بنا کے بہت بڑے پنچ جن کی آج قدم قدم پر ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے ڈی پی حمید صاحب کے والد محترم جناب بابا فرمان علی گنگالوی صاحب دنیا کے شاسوار میں جن کو کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ڈی پی حمید صاحب جیسے خوبصورت نوجوان پرفیسر محمد علم صاحب جیسے شریف النفس پرفیسر بشیر جناب بشیر ناز ایڈوکیٹ صاحب جیسے میرے بڑی بھی خوبصورت دوست اور ان کے والد محترم جناب چیئرمین لطیف صاحب جیسے شریف النفس چیئرمین یہاں پر مدفون ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور کڑوا سچ اور وہ کڑوا گھونٹ پی کر یہاں پر سوئے ہوئے ہیں یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے آخر ہر ایک نے یہاں سے مو مول لینا ہے اسی ٹپک پر اگر گفتگو کی جائے یہ اسی قبرستان پر گفتگو کی جائے تو یہ سلسلہ نہیں سمٹے گا تو میں یہاں پر بڑی عدب کے ساتھ جناب مولانا ظہور صاحب کی خدمت میں مدمیس ہوں کہ مختصر وقت کے لیے آپ تشریف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب ماسٹر محمد حنیف صاحب کی والدہِ محترمہ کے اس جنازہ میں شریک ہیں خالقِ کائنات ہم سب کا یہاں آنا جنازہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے ان کو اللہ پاک جنت میں آلہ و بالا مقامات عطا فرمائے موزز سامین اکرام میں ماسٹر محمد حنیف صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے تمام جو شرکا یہاں جنازہ میں آئے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی طرف سے ان کے ساتھ تازیت کرتا ہوں خالقِ کائنات ان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو ہم جنازوں میں آتے ہیں اور کبھی جنازہ میت کی زندگی کے احوال بیان کرتے ہیں اور کبھی خود کچھ باتیں کر کے اور کچھ سن کے چلے جاتے ہیں کیا یہ ایک روٹین ہے کیا ہماری زندگی کا ایک لائل و نہار دن اور رات گزارنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ بن چکا ہے یا اس میں ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں یا کچھ تربیت ہے اس کو ہم نے روٹین ورک سمجھ لیا ہے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اور آپ احباب سنتے اور ہماری آوازیں آپ کی سماتو کی نظر ہوتی ہیں آپ احباب تشریف لے جاتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن صاحبِ میت کے گھر ہم فاتحہ خانی کرتے ہیں اور پھر یہی سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے اگر ہم کسی بھی مجلس کے حوالہ سے کوئی ایک عد بات اپنے ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہماری زندگیاں ترقی کی طرف جائیں گی ارتقاء کی طرف جائیں گی میں یہاں پہ ایک مختصر سا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وقت انہوں نے یہاں پہ کسیر خطبہ موجود ہیں ہم جب جنازہ میں آتے ہیں تو آخر میں بعض اوقات پہنچتے ہیں اور نماز کے جنازہ شروع ہو چکا ہوتا ہے تو بعض اوقات پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں اور امام صاحب آگے سے السلام علیکم ورحمت اللہ کی صدا بلند کر دیتے ہیں ہم وہیں سے سلام پھیرتے ہیں اور کبھی دعا میں شامل ہوتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں کسی سے پوچھتے نہیں جنازہ میں حاضر ہوئے نمازی جنازہ ہوئی یا نہیں تو احباب اسی وقار اگر کہیں ایسا ہو تو پہلا احتمام یہ کہ باوضو ہونا چاہیے بندے کو پانچ وقت کا نمازی افضل ہونا چاہیے افضل عمر ہے اور پھر اگر وہاں موجود ہوا تو اس کو دو یا تین تکبیرات ملی جتنی رہ گئی ہیں ان کو وہ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا پھر سلام پھیرے گا پھر اس کی نمازی جنازہ مکمل ہو جائے گا ہم جب نمازی جنازہ میں موجود ہوتے ہیں تو پہلی صف میں بعض اوقات یہاں لمبی اور وسی جنازہ گاہوں میں پہلی صف میت کیا اس سے بھی آگے دونوں سائٹوں سے نکل چکی ہوتی ہے امام صاحب کو بھی آگے ہم کراش کر چکے ہوتے ہیں تو برائے مہربانی جو صف کا سیدھا ہونا یہ نماز کی تکمیل کے لیے واجب اور فرض امر ہے اگر ہم امام صاحب سے آگے چلے گئے ہیں تو اس کو پہلی صف کو چھوڑ کے تیسری یا چوتھی یا پچھلی صف پہ چلے جائیں اور پہلی صف کا امام صاحب اور جنازہ سے پیچھے ہونا ضروری ہے اب ہم امام صاحب کے پیچھے والی نیت کر رہے ہیں اور خود کہیں پانچ یا چھ میٹر آگے کھڑے ہیں تو پھر ہماری نمازی جنازہ نہیں ہوگی اور پھر ایک اور بات یہ کہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں احادیث بیانات کا سبق دیا جاتا ہے تو باز وقت بیس منٹ باز وقت پچیس منٹ کا یہ دورانیا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ ضروری کام بھی ہوتے ہیں اس دوران پانچ چھ معاملات بھی نفٹانے ہوتے ہیں تو خدا را جب قرآن پڑا جائے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑا جائے اور توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پررحم کیا جائے تو حباب ازی وقار نہائیت عدم کے ساتھ بزرگان ہمارا فیورٹ سبجیکٹ سیاست ہوتا ہے تو خدا را جب یہ آخری زندگی کی جگہ جہاں پہ جنازہ گا یا قبرستان میں آئیں تو آخرت کی بات کر لیجئے گا آخرت کی طرف توجہ دیجئے گا اور ہمیں دنیاوی معاملات کو ذرا اس وقت وائنڈ اپ کر لینا چاہیے خالقِ کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ موضوع شرکائے جنازہ میں سب نے دیکھ رہا ہوں کہ محقمہ تعلیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ العظیم شرکائے نماز جنازہ استاذی المکرم والمہتشم منتظر ہیں تو عدب کے خلاف ہو جائے گا کہ ان سے زیادہ وقت لیا جائے تو میں دو تین منٹ میں تعذیت کے الفاظ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے انتہائی محسن و مربی جناب ماسٹر حنیف صاحب سے اظہار تعذیت کرتا ہوں اپنی طرف سے تحصیل انتظامیہ کی طرف سے اور خاص طور پہ ہمارے ٹیچر ایرگنائزیشن کے صدر جناب سردار تعصف شاہن صاحب کی طرف سے ان کا پیغام کے میری طرف سے اظہار تعذیت فرمائیں اور ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں ایک سیدھی سی بات ہے حضرات محترم کہ ماں کا نعم البدل نہیں ہے ماں اللہ نے وہ ہیرہ پیدا کیا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے ماں جس بھی حالت میں ہو سالحہ ہو یا گناہگار ہو لیکن اپنی اولاد کے لیے ستر اولیاء کرام سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے اور وہ ستر اولیاء کرام جو جن کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا ہے ان سے پہلے والدہ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے اور یہ وہ سایہ دار درخت ہے یہ وہ سایہ دار درخت ہے جب ایک بیٹے نے اپنی ماں کو زبا کر دیا تو وہ کلیجہ اٹھا کے جا رہا تھا تو وہ جب ٹھوکر لگی گرنے لگا تو ماں کے اس کلیجے سے آواز آئی بسم اللہ میرا پتر گر نہ جائے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا نعم البدل ہے ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو الفاظ ہیں ماسر عنیف صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس دعاؤں کا ایک زخیرہ جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر النبی بھی اس شخص کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے جلدہ عواز سے عواز سے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو جو مرتبہ و مقام ملا ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تو عرض کنا ہوئے یا رسول اللہ والدہ بت خانے جاتی ہے تو کیا کروں فرمایا کسی غلام کا انتظام کر وہ چھوڑ کے آئے جب وہ واپسی پہ آئے تو اپنے کندے پہ اٹھا کے لے آئیں کیونکہ اب وہ گھر کی طرف آ رہی ہیں حنیف صاحب آپ ایک دعاؤں کے زخیرے سے محروم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزیں باقی ہیں جو کہ مرہوم کو یا مرہومہ کو پوچھتی رہتی ہیں فرمایا علم نافعون علم نافع صدقت جاریہ اور تیسری جو خاص بات ہے ولدن صالحن ید اولہو وہ نیک ولاد جو اپنے والدین کے لیے احسال سواب کا بندوبست کرتی ہے ہم دعا گو ہیں کہ جو قبلہ مائی صاحبہ نے بیجی صاحبہ نے والدہ صاحبہ نے جو بیماری دیکھی ہے کرسے سے محرسل صاحب خدمت میں رہا کرتے تھے ان بیماری کے ان ذرا ذرا سی جو تکلیف ہوئی ہیں اللہ ان کا گناہوں کا کفارہ بن خب جنت الفیدوس میں عالی عرفہ مقام عطا فرمائے اور حضرت مائی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا پروس اور ان کی کنیزوں میں شمار فرمائے وَمَا تُفِقِ اللَّهِ موضوع شرکاہ جنادہ مائی مرموعہ مغفورہ جناب ماشرہ نیف صاحب کے والدہ مہتمہ کے جو معمولات زنگی تھے ان پر مجھے تھوڑی سی روشنی ڈالنے دیجئے گا اجازی دیجئے گا یہ پوری زنگی سوم و صلات کی پابند تھی مائی صاحبہ اور ان کی زنگی کا جو آخری آج جو صبح تھی میں اس پر اگر تھوڑی سی میں بات کر لوں تو آپ کی گواہی بھی بڑی مضبوط گواہی ان کے لیے بخشش کا سبب بنے گی آج جب انہوں نے صبح فجر کی آزان سنی تو انہوں نے وضو کیا نماز فجر ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد کچھ عرصہ سے ان کا کرانے پاک کی تلاوت کا معمول ٹوٹا ہوا تھا تتت کا شکار تھا انہوں نے ایک ہفتہ قبل اپنے بیٹے اور اپنی فیملی سے اپیل کی کہ میرے لیے دعا کریں آپ کہ میں کم از کم ایک تلاوت کے لیے قابل ہو جاؤں تو ایک ہفتہ سے یہ دوبارہ اس معمول پر آ چکی تھی آج بھی صبح انہوں نے حسب معمول کرانے پاک کی تلاوت کی آرام اور سکون کے ساتھ جتنا یہ تلاوت کر سکتی تھی تلاوت کی تلاوت کلامِ الہی کے بعد انہوں نے کلامِ الہی ایک جانب رکھا آرام کے لیے تھوڑی سی تھوڑی سی آپ نے انہوں نے کمر سیدھی کی تو وہیں پر ان کی روح پرواز کر گی آتے ہوئے ازاں اور جاتے ہوئے نماز اتنے کلیل وقت میں آئے اور بیچ چلے گئے حاضرین میری ایک اور گواہی بھی آپ سماعت فرمالیں مائی مرومہ مرغفورہ اتنی ہی زندہ دل نہیں ہے کہ کبھی بھی اس پڑوس میں اپنے محلے میں اپنے برادری میں اپنے کمبے میں اگر دو تکلا جاتے تو بھائی اگر ان کی نراض ہو جاتا کہیں پر چپ گرش ہو جاتی تو یہ دو قدم آگے بڑھ کر اس وقت یہ کھانا نہیں کھایا کرتی تھی اس وقت کا گیا آرام سکون نہیں کیا کرتی تھی جس وقت تو ان کے درمیان صلح نہ کرا لے بلکہ مجھے یہ بات بغیر ججک کہنے دیں مجھے کوئی ججک نہیں ہے اس بات میں کہتے ہوئے کہ یہ اپنے فیملی کی اپنے کمبے کی اپنے خاندان کی یہ ایک چیف خانتون تھی سردار خانتون تھی یہ بیشت سیت تقاضی بشر اگر ان سے کوئی کوئی کتائی سرداد ہو گئی ہو تو اس کے لیے معاشرہ حنیف صاحب کی طرف سے معذرت تو میں بڑے اعترام کے ساتھ ملتمیس ہوں جناب ریٹائر پرنسیپل جمروز احمد صدیقی صاحب سے جن کے جناب اپنے معاہد حسنہ سے پروشت بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نے ماں کو یہ عظمت کمال دی اس کی دوا سے آئی مسیبت بھی ٹال دی قرآن نے ماں کے پیار کی ایسی مثال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ماشا اللہ الجنت و تحت اقدام امہات جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے سات آسمانوں سے اوپر ہے جنت لیکن ماں کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے حضرات ایک مسئلہ سن لیجئے اور اس کے بعد وقت ہوا چاہتا ہے جب ماں باپ کی قبول کی زیارت کا اللہ آپ کو شرف اتا کرے تو جا کر کچھ دیر کچھ علمات خاموش عظم سے قبول کی زیارت کریں اور قرآن پڑھنے کا سرسا شروع نہ کریں تھوڑی دیر قبر کو سیر آسل طریقے سے زیارت کر کے وہ آپ کو دیکھیں آپ ان کو دیکھیں اور اس کے بعد تلاوت اقلام پاک کا سرسا شروع کریں اس لیے کہ جس طرح دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد کو دے کر خوش ہوتے ہیں یا اولاد قبر پر عادر ہوتی ہے تو قبر کے اندر ماں باپ کو اسی طرح بلکہ اس سے بار کر خوش ہوتی ہے اور جب آپ فوری طور پر قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو قرآن کا نور آپ اور ان کے درمیان آئل ہو جائے گا اور وہ آپ کو دے کر وہ تسکین ان کو نہیں مر سکے گی قرآن ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے اور جمعہ تل مبارک کے دن یا جمراض کے دن شام کو اچھے کھانے پکا کر ماں باپ کو اس حالے سواب کیا کریں جمعہ کے دن سورہ کعب کی تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کو بخشا کریں اور ایک ضروری عمل آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں تو قبر کی تاریکی اجالے میں تنگی کشادگی میں اے تبدیل ہو جائے گی اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے عذاب کے فرشدوں کو قریب دکھیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا خسنتم وفی الاخلت خسنتم وکینا عذاب النار وادخلنا جنتمال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین خالق الہم یزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم وولا جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑا ہے عذاب سے آپ کی بارگاہ میں جیسے ہمارا پڑھنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرماؤں عرب و عجم کے تاجدار دو جہاں کے مختار نبیوں کے سردار و امام جناب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظر فرماؤں حضرت آدم علیہ السلام حضرت اوال صلات و تصمیمات آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جمعی انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظر فرماؤں سرکار کے چار خلفہ راشدین جمہور صحابہ کے بار تمام ازواج مترات اہل بیعت اطہار آپ کے وعدین کریمین آپ کے امت کے تمام شہدات تمام تابعین تبع تابعین امام متدین فقائے کرام اولیاء ازام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظر فرماؤں آمین یا اللہ جتنے شرکائے جنازہ اس جنازے کے اجتماع کے اندر یقیناً بہت بڑا اجتماع ہے بہت شرکائے جنازہ موجود ہیں ہم سب کے جتنے بھی خویش و قارق خواتین و عدرات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بخشت کے لئے التجاہ کرتے ہیں سب کی بخشت فرماؤ سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرماؤں اور برخصوص اس قبرستان کے اندر جتنے خواتین و عدرات اس سے پہلے عبدی نید سو رہے ہیں اللہ سب کی قبروں کو بکائے نور بناؤں خالقِ بے نیاز کیانے مصطفیٰ کے وسیلے اور صدقے سے التجاہ ہے کشمیر کو فلسطین کو عدادی کے نازوال دولت دا فرماؤں ملک پاکستان کو ہر قسم کی افراتفری سے حیال اللہ بچینی سے بکراری سے محفوظ فرماؤں کیامل تاکھ اس ملک کو محفوظ و مامون فرماؤں